تڑکے والا بینگن کا رائتہ السلام علیکم ورز امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کے گھروں میں شاد روباد رکھے آپ کے خانوں میں رسم برکتہ فرمائے آج میں آپ لوگوں کے لئے بینگن کا تڑکے والا رائتہ لے کے آئیں جو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ بنا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا جو بینگن جب تیار کیا ہے بینگن کا بھرتہ جب بنایا ہے تو رائتے کے لئے تو میں نے اس میں تھوڑا سا آئل جو ہے آدھا ٹیبل سپون زیادہ شامل کیا ہے تاکہ ہمارا جو رائتہ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل نظر آئے کیونکہ ہی تڑکے والا ہے اس لئے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی یمی ہے دال کے ساتھ پراتھے کے ساتھ سبزی چکن جو بھی آپ لوگوں نے بنایا اس کے ساتھ اگر آپ گرمیوں کا سیزن اس کے ساتھ یہ آپ بینگن کا تڑکے والا رائتہ کھائیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت سمت آئے گا تو آئیے ہم ریسپی جو ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہم نے آگلی جلاب بینگن ہم اوپر رکھ دیں گے ہماری جو ہے وہ درہ تیزہ اس کا ہم سلو کریں گے اس طرح سے اور اس کا ہم بھرتہ تیار کریں گے اگر جن لوگوں کا مٹی والا چولہ ہے تو وہ مٹی والا چولے پر کام کرتے ہیں تو اس پر تو یہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے یہ بوائل کر کے نہیں آپ نے بنانا اس طرح سے بنانا ہے اس طرح سے ہم گماتے جائیں گے تاکہ ایک طرف سجال بھی نہ جائیں پورے بینگن کو برابر کا جو ہے آنچ لگنی چاہیے دیکھیں اس طرح سے یہ ہو چکا لیکن ابھی ہم مزید تھوڑا سا اس کو بھور کریں گے یہ بینگن جو ہے ہمارا اچھے سا کوک ہو چکا ہے اب ہم چولہ باندھ کر دیں گے اور اس پر ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں اب یہ تیار ہو چکا ہے جب اس طرح سے یہ جب بلیک بلیک اس کا کلر یہ اترنا شروع ہو جائے اس طرح سے تو بینگن جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے یہ اب ٹھنڈا ہو گیا اس پر ہم چھیلیں گے اس طرح سے ہاتھ کے مدد سے زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوا اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے جرم ہے لیکن ہاتھ جو ہے وہ رام سے لگ رہا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو چھیلنے میں چھیلنے کے بعد کہ ہم اس کی کچھل بنا لیں گے یہ آپ نے بلیک بلیک تو اس کا چھلکا ہے وہ ہی چھلکا تارنا ہے وائک چھلکا جو ہے وہ نہیں آپ نے اس کا تارنا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ اب ہم نے چھیل لیا یہ دیکھئے ہرام سے ہم نے چھیلیا اس کے ہم نے بلکل باریک باریک پیچز کار لینے ہیں یہ بڑے ہیں ابھی پہلے میں اس طرح سے بڑے پیچز کروں گی پھر ہم اس کے چھوٹے پیچز پیار کریں گے اس طرح سے کاف لگا لیں گے پہلے پیچزا پیچھ پیچھے پیچھنے اب بھی ہمیں یہ ہمارا کیا ہے پین میں ہم تھوڑا سا اوئل شامل کریں گے اور آگلی ہمیں جلا بسم اللہ الرحمن الرحمن اس طرح سے اس میں بینگا شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 تھوڑی سی ہم اس میں ہلکی شامل کریں گے تھوڑی سی ہم اس میں اس کی شامل کریں گے صرف میلچی اس کا جو کلر ہے وہ بڑی جیسا آئے اس طرح سے ایک سو ڈیڑھ منٹ میں تیار ہو جانا پھر ہم اس کو خندہ کرنا ہے اس طرح سے تھوڑا سا ہم گرم خالہ شامل کریں گے یعنی کہ سپیر دی رہا ہے یہ اب بلکل کیار ہو چکا ہے چولا کر دیں گے باندھ اور اس کو ہم ٹھنٹا کریں گے بھرتائی کو ہم ٹھائتنا شروع کریں گے یہ ایک بھنگن کا بھرتہ آرام سے چار سے پانچ لوگ پھا سکتے ہیں یہ دیکھیں بھرتہ جو ہے ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے بھنگن کا جو ہم نے بھرتہ تیار کیا تھا وہ ہم نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے فریج میں راتے تھے ٹھنڈا ہو گیا یہ ہم اتنا کافی ہیں یہ ہم نے ایک برطن لیا ہے اس میں ہم نے مسالہ شامل کر دیا ہے اور تھوڑی سی میں اس میں سبت میرے شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سبت میرے شامل کروں گی کیونکہ میں نے سورک میرچ کا استعمال ہے وہ بھنگر میں کیا ہے یہ میں اس میں دھنی شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم ہم نے اچھی تھی پھیانٹ لیں گے تھوڑا ساتھ میں اور ہم نے smartest کیا ہے یہ ہم نے پھیانٹ بھی ہے اور یہ جو بینگن ہے اس کو ہم اس طرح کریں گے اور یہ بینگ نہیں ہے اس کے اوپر شامل کروں گے اس کو نمیشتران سے کریں گے ہاتھ کے ہاتھ سے میکس اس کا مچھے سے میکس کریں گے یہ جو ہمارا تڑکے والا اگر آپ کو ایتنا سے اوپر آئل کو ساندھ نہیں ہے تو آپ نکال سکتے گے میں نے تھوڑا سا تڑکے والا بنایا ہے اس لیے میں نے خود جو ہے وہ آئل ایتنا تشامر کیا تھا تاکے تاکی میں جو آئل ہے وہ مالوں میں ہونا چاہتے گے اس میں ہمت ساتھ ملتا جو کٹی کو شامل کر دیں گے تھوڑی سی ہم اس میں جو ہے کلونجی شامل کر دیں گے کلونجی اس لیے تڑکے والے رائتے میں جو ہے شامل کرنا بہت ضروری ہے آپ لوگ ڈرائی ضرور کیجئے گا بنا کے دکھیں تڑکے والا جو رائتہ بہت ٹیسٹی بہت مزے کا ہے ہم اس کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا میں چینل کو سبسکرائب کیا کریں تمام میں یاد رکھیں شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی